بسم اللہ الرحمن الرحیم امیر المجاہدین استاد محترم حضرت علامہ خادم حسین رزوی رحمت اللہ علیہ کے افکار ہم سماد کر رکھے تھے آپ کے افکار پر ہم اگر غور کریں تو آپ کی صیرت آپ کی اقوال ہماری سوچ اور فکر کو بدلنے کے لئے کافی ہے عام طور پر جو غصتاخِ رسول ہوتا ہے اسے کبھی کوئی غصے میں خنزیر کہہ دیتا ہے کوئی کتہ کہہ دیتا ہے استاد محترم فرماتے ہیں غصتاخِ رسول کو خنزیر کہنا خنزیر کی بیعت بھی ہے اور کتہ کہنا کتے کی بیعت بھی ہے کتہ کتہ ہے خنزیر خنزیر ہے مگر وہ غصتاخِ رسول نہیں ہے غصتاخِ رسول خنزیر کتی سے بھی بتر ہے استاد محترم فرماتے ہیں ایک دفعہ جلسے میں میں نے غستاخِ رسول کو کتہ کہہ دیا جب میں وہاں سے اپنے گھر کی طرف چلا تو کتے میری گاڑی کے پیچھے لگ گئے اور وہ یہاں تک کہ جب میری گاڑی مسجد تک پہنچی تو وہ بھی اس وقت تک میرے ساتھ رہے اب میں اترنے لگا تو وہ زور زور سے بھونک رہے تھے میں نے کہا عجیب معاملہ ہے کبھی ایسا ہوا تو نہیں ہے اچانک سے مجھے یاد آیا کہ میں نے غستاخِ رسول کو کتہ کہہ دیا ہو سکتا ہے یہ کتے اس پر احتجاج کر رہے ہوں اور یہ مجھ سے کہہ رہے ہوں کہ ہم حضور کے وفادار ہیں حضور سے عشق کرنے والے ہیں آپ نے غستاخِ رسول کو کتہ کیسے کہہ دیا تو آپ کہتے ہیں میں نے ان کتوں سے کہا مجھے معاف کر دو میری توجہ نہ ہوئی جذبات میں کہہ دیا میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں واقعی غستاخِ رسول کتے سے بدتر ہے اور کتہ تو حضور کا وفادار ہے استاذ صاحب کہتے ہیں جیسے ہی میں نے یہ کہا کتوں نے بھونک نہ بند کر دیا سر جھکایا دم ہلانے لگے اور ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ انداز سے شکریہ دا کر رہے ہوں اور سب چلے گئے یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ انسان کہہ یہ کیسے ہو سکتا ہے امیر المجاہدین آپ نے ہمیں یہ درس دیا کہ جب بندہ عاشقِ رسول ہو جائے اس کی گفتگو ہر چیز سمجھتی ہے استاذ صاحب فرماتے ہیں کہ جب میرے گردے میں بہت شدید تکلیف ہو گئی اور ڈاکٹروں نے یہ کہا کہ اب یہ گردہ آپ کا ایکسپائر ہو جائے گا شدید درد تھا دوائیں کھانے کے باوجود انجیکشن لگانے کے باوجود درد ختم نہیں ہو رہا تھا استاذ صاحب فرماتے ہیں ایک دن میں نے گردوں سے کہا کہ سیدھے ہو جاؤ اور مجھے تکلیف مت دو وانا میں تمہاری شکایت حضور کی بارگاہ میں کر دوں گا استاذ صاحب کہتے ہیں یہ کہنا تھا وہ دن ہے اور آج کا دن ہے پھر وسال تک آپ کو گردوں میں کبھی تکلیف نہیں ہوئی اللہ والوں کے ایسی شان ہے کہ جن کے کلام کو جانور بھی سمجھتے ہیں ترخ و پتے بھی سمجھتے ہیں اور یہ کوئی فرضی واقعات نہیں ہے حدیث پاک میں ہے سیاستہ میں ہے کہ حضرت سفینہ کے سامنے شیر آ گیا بھوکا شیر حملہ کرنے کے لئے تو آپ نے فرمایا اے شیر میں رسول اللہ کا غلام ہوں تو شیر تو بھوکا تھا کھانے کے لئے آیا تھا جب اس نے یہ بات سنی تو اپنا سر چکا دیا اور اشارہ کر رہا تھا کہ میری پیٹ پر سوار ہو جائیں یعنی شیر یہ کہہ رہا تھا کہ اگر آپ رسول اللہ کے غلام ہیں تو میں حضور کے غلام کا بھی غلام ہوں اللہ تعالیٰ امیر المجاہدین کے افکار سے ہمیں روشن و نور فرمائے آپ کا آخر میں قول سماعت فرمائیں آپ نے فرمایا ایک چھپکلی نے جب بغزِ نبی میں پھونک ماری تو اللہ تعالیٰ نے اس کی نسلوں کو سزا دے دی تو جو ختمِ نبوت پر حملہ کرے اس کی سزا کیا ہوگی اللہ تعالیٰ ہمیں ختمِ نبوت کا محافظ بنائے عقیدہِ ختمِ نبوت کا اللہ تعالیٰ ہمیں محافظ بنائے آمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم